ہور خبر اتر پردیس کے سرابستی جنپت کے اکونا تھانا چھے ترنترگت اکبر پر نہر کے پاس کی ہے جہاں پر آج صبح صبح چھے بجے کے قریب میں ایک تیج ربطار پک اپ نے ایک دس سال کے معصوم بچے کو گجل دیا جس سے موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی ملی جانکاری کے مطابق سرابستی جنپت کے نویر مادن تھانا چھے ترنترگت کھڑگورہ بستی کے بھٹی گاؤں کا رہنے والا دس سال کا لڑکا جس کا نام پرمیس یادو پتر رام بجھارت یادو بتا جا رہا ہے یہ ناک پنچمی کے دن اپنے نانی کے گھر اکونا تھانا چھے تر کے دن نام گڑگاؤں میں گھومنے گیا تھا چھے ڈگرہ کے پاس میں اور وہاں سے صبح صبح اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میں اکبر پر نہر کے پاس پہنچا اکبر پر نہر کے پاس جیسے ہی وہ کھڑا تھا بچوں کا کہنا ہے کہ بیر پر کی طرف سے ایک سفید رنگ کی پکپ آ رہی تھی جس میں کیلہ لڑا ہوا تھا یا پھر کیلے کا پتہ لڑا ہوا تھا تو ایسی ایک سفید رنگ کی پکپ نے پرمیس یادو کو وہی پر رون دیا بچہ بری طریقے سے گھائل ہو گیا کچھ بچے وہاں پر تھے جو چلانے لگے ان کے چلانے کے بعد میں کچھ لوگ وہاں پر آئے اس کے بعد میں ایمبلنس بلوایا گیا ایمبلنس میں لات کر کے بچے کو اکونا کے سرکاری سپتال لائے گیا اور سرکاری سپتال میں ڈاکٹروں نے بچے کو مرد گھوشت کر دیا اس کے بعد میں پولیس کو اس کی سوچنا دی گئی موقع پر پہنچی سرابستی جنپت کی کو اکونا پولیس نے ماسوم کے سو کو کبجے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیجا اور ڈھائی تین بجے کے قریب میں پوس مارٹم ہونے کے بعد میں جب پرمیس یادو کا سو جو ہے ان کے گاؤں پہنچا ہے تو چاروں طرف اس وقت کو حرام مچا ہوا ہے ماتا پتا کا رو رو کر برا حال ہے ان کے پتا جی رام مجھارت بتاتے ہیں کہ حاسے کی سوچنا ان کو صبح ملی تھی جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں نے بتایا کہ کسی سفید رنگ کے پک اپ نے اس ماسوم کو رون دیا ہے یعنی یہ سیدھے جو ہے ہی ٹرینڈن کا معاملہ ہے تیج ربطار کا کہہ اس وقت سرابستی میں دیکھ رہے ہو کس طریقے سے ماسوموں کی جان لے رہا ہے تو گریس سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ ایک بار پھر سے پوری گھٹا کی جانکاری آپ کو دے دیں تاکہ جلد سے جلد پتہ لگا جا سکے کی حاصلہ کس نے کیا ہے صبح چھے بجے کے قریب میں بچوں نے سوچنا دی کہ بیرپور کی طرف سے ایک اونا کی اور ایک پک اپ جا رہی تھی جس کے اوپر کیلہ جیسا کوئی چیز لدہ ہوا تھا ہرا پتہ دیکھا بچوں نے یا کیلہ لدہ ہوا تھا اور اسی نے جو ہے پرمیس یادوں کو اکبر پن نہر کے اوپر رون دیا اس کے بعد میں وہ رکا نہیں اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچہ گھایا لے تو اسے اسپطال پہنچا دے وہ ترنت جو ہے یہ کونہ کی طرف بھاگ گیا اب ہو سکتا ہے یہ جو پک اپ ہے سفید رنگ کا یہ سبجی منڈی میں آتا جاتا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیرپور سے کونہ ڈیلی اپ ڈاؤن کرتا ہو تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے سہایتہ ملے گی پتہ لگوانے میں کہ آخر کار کون گاڑی ہو سکتی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کے حساب سے اس نے کیلہ لادہ ہوا تھا تو وہ سبجی منڈی میں ہی جائے گا یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلی اپ ڈاؤن کرتا ہو بیرپور جاتا ہو بیرپور سے کونہ جاتا ہو صبح چھے بجے کا یہ معاملہ ہے اور بہت دکھی بات ہے کہ توہار منانے کے لیے اپنے نانیہال گیا ہوا تھا اپنے نانی کے گھر گیا ہوا تھا وہاں سے اپنے نانی کے گھر پہنچا تو صبح صبح کچھ بچوں کے ساتھ مل کر کے وہ اکبرپور نہر پر میرے خاصے سوچ کرنے کے لیے کچھ بچے آئے تھے جہاں پر یہ سڑک خاصہ ہوا ہے تو اس وقت بھٹی گاؤں میں دس ورسے پرمیس یادو کی لاس پہنچی ہے اور برسات بھی کافی تیج ہو رہی ہے تو انتیم سانسکار کے لیے یہاں سے لے جائے جا رہا ہے یہ اس کی ماتا جی ہیں جن کا رو رو کر برا حال ہے پورے گھر میں اس وقت ماتم سا پسرا ہوا ہے چیک پکار مچی ہے کوہرا مچا ہوا ہے ان کا درد جو ہے اس وقت کوئی باٹ نہیں سکتا ہے کیونکہ بیٹے کی موت کا گم کیا ہوتا ہے آج ان کے پریوار والوں سے پوچھو پوری طریقے سے بے سدھ ہو چکے ہیں اور پریوار کے لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ جس نے بھی ان کے بیٹے کو اس طریقے سے کچھل کر مار ڈالا ہے اس کا کہیں نہ کہیں سے پتہ لگائے جائے اور گریٹ سرابستی چینل بھی آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ اگر آپ کو اس سمدھ میں کوئی جانکاری ملتی ہے تو پولیس کو سوچنا دیجئے کیونکہ پولیس بھی اس وقت جانچ پرتال میں جھوٹی ہوئی ہے دیکھ لیے کس طریقے سے دہاڑی مار کر لوگ رو رہے ہیں چپ کرانے کی کوسس کر رہے ہیں کہ یہ بھی اور بچے ہیں ان کا پالن پوشن کرنا ہے اس طریقے سے اگر کسی کو صدمہ لگ جائے یا کسی کو دورہ پر جائے تو لینے کے دینے ہو سکتے ہیں پوست مارٹم کے بعد میں بوڈی بھٹی گاؤں پہنچی ہیں ان کے جتنے بھی ناتے دار رشتے دار ہیں رام بجھارت یادو کے جو بھی سگے سمبندی ہیں سب پہلے سے پہنچ چکے ہیں بہت سارے لوگوں کو ابھی تک جانکاری نہیں ہوئے ایک اونا کے دننامگڑ کے رہنے والے ان کا جو نحال پڑتا ہے نانی کا گھر پڑتا ہے پرمیس یادو کا وہ ایک اونا کے دننامگڑ میں ہے اور بیڈیو میں جو اس وقت داہینے طرف دکھ رہی ہیں یہ اس کی نانی ہے پرمیس یادو کی انہی کے گھر پہ گیا ہوا تھا اور بائیں طرف جو دکھ رہی ہیں وہ ماتا جی ہیں یعنی ماں بیٹی اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں دونوں لوگوں کا رو روکر برا حال ہے آئیے سمبند میں ان لوگوں سے باتیں کرتے ہیں آخر کیا ہوا ہے کہ آپ کا کون ہے جس کی موت ہوئی ہے ہمارے ناتی ہوئے ناتی ہے اچھا آپ ہی کے گھر گیا تھا وہ ہمارے گھرے گیا رہا کئی سے کیا ہوا کیا جا کار پڑیا آ رہا کھائی گیا رہا آئیس سویرے سوک اٹھے میدان آئے اب نائی جان پائن کی کب اٹھکے پچھنا رہے تڑکے چلے آئے تو پی کب گھر وہ پرچا آت رہا نہری بڑھ گئی اکبر پول پہ ماری بھاگتا کیرہ لادے رہا چاری لڑکیاں پانچ رہے چاری نائی پکٹ پائیں اب وہ بھاگ ہی گئے کس طرف بھاگا ہے وہ اکاونہ کور اکاونہ کور بھاگ کر آئے اچھا کب آپ لوگ یہ نہر پہ ملپ دین نام گڑ گیا تھا تو یہ نہر پہ کیا کرنے کے لئے چلا گیا وہاں سے گھر سے چاہ بھاگیا ہے لڑکیاں لڑکیاں کے جلی گاہ میں بھائیس بھوڑی پر یہ دیکھا ہے اچھا نہر میں ہاں ہم جانے دیکھے بھائیہ میدان گیا ہے اچھا جب درگھٹنا ہوئی ہے تو وہاں پر صرف لڑکا پڑا ہوا تھا یا پولیس وغیرہ کچھ گئی ہے پولیس بادیم گئے ہے لاد لگے نے اپنے نہری کنچی پائی ہے تب پولیس کے خون کین ہے تب پولیس گئے ہے لامو لینس گاہ تب لگ کئے آوا اچھا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ پولیس والوں سے کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں صاحب ان کا پکرکت چاہے جہاں لاؤ اکاونہ کی طرف بھاگا ہے ہمار پول چلا گا ہلوان کیا نام تھا آپ کے لڑکے کا پرمیس کمار اچھا یہ کہاں پر گیا تھا کب آپ لوگوں کو سوچنا ملی کی اکسیڈنٹ ہو گیا آپ کچھ جان پہے کس نے کچلا ہے کس گاڑی نے پی کپ سے یہ بتا بیٹا کی پرویس پرویس نام ہے پرویس پرویس تمہارے ساتھ کیا کرنے کے لیے آیا تھا نہر پہ میدان کرنے کے لیے آیا تھے میدان کرنے کے لیے آیا تھے تو وہاں پر کیا دیکھا آپ نے کئی سی گاڑی تھی کس طرف بھاگا کچھ دیکھا آپ نے جر گاڑی تھی اچھا کیا لڑا ہوا تھا اس میں تو آپ لوگ اللہ اللہ مچا ہے وہاں پر کوئی پہنچا نہیں نہیں ایک آدمی تھا تو کچھ نہیں کیا وہ توراں تلڑکا وہاں پہ گھر پڑا تمہارا بھاری تو وہ اٹھایا میں اٹھایا ہوا ہے لڑکا لے کے گاڑا ہم لوگ جان پاڑا ہے ٹھیک ہم جانے ہیں جندا ہے لیکن اسپطال بھاگیاں در سبے کہیں ہم نہ لئے جاؤں ہم اسپطال بڑھکے ہم لائے لکھا موسیقی کیا نام بھئی آپ کا رام مجھارت مجھارت جی آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے موت ہو گئی ہے یہ لڑکا کہاں گیا تھا اور کیسے درگھٹنا ہوئی ہے کچھ جانکاری ملی اور گاڑی پکڑی گئی ہے کی نہیں تنا بتائیے گاڑی نہیں پکڑی گئی یہاں سے ہمارا لڑکا گیا کل سام چار بجے کہاں گیا تھا سسرار میں گیا تھا سر دننام گاڑ پورے دننام گاڑ اچھا پھر وہاں سے رات میں دھا وہاں کھایا پیا اور صبح سے وہاں سے نکلا اور پل پر جو انہیں اکبر پل پر جو انہیں حادثہ ہو گیا کیسے ہو گیا کیا جانکاری ملی حادثہ ہوا کیسے کسی نے کچھل دیا کیا پیک اپ نے ٹکر مار دیا سر اچھا کچھ جانکاری ملی پیک اپ کا ایسا تھا کچھ لادے ہوئے تھا تیہلہ لادے ہوئے تھا اچھا تو پولیس وہاں پہنچی تھی موقع کی نہیں پولیس تو بعد میں پہنچی ہے تو کیا کچھ پتا چلا کونسی گاڑی ہے کہاں آ رہی تھی کہاں جا رہی تھی اب یہ کونہ آ رہی تھی پتا لگ رہا ہے وہاں کے لوگوں نے بتایا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے